اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صاحب زادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک اپنی فعل نہیں دیکھی تو پہلے آپ اپنی فعل دیکھیں کہ کون سا لفظ آپ کی فعل میں آیا ہے پھر اس لفظ کی مکمل ویڈیو آپ یہاں اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں اس لفظ میں مکمل آپ کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہوگی یہ جو سکرین پر آپ خانے دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اپنی ایک کاپی پر بنائیں اور تمام انبیاء اکرام پر اولیاء اللہ پر فاتحہ دیکھ کر اس کے اوپر آنکھیں بن کر کے آپ نے انگلی رکھنی ہے پھر جس لفظ پر بھی انگلی آئے گی اس لفظ کی آپ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لفظ شین کی فعل ہے ایسا ہے بے فعل تو جان اور اگاہ ہو کہ ہر فشین تیری فعل میں آیا ہے اور ہر فشین شکاوت پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے پستگی اور پریشانی اور سرگردانی پر تم کو اشارات ہے کہ اس فعل میں جو نیت تیرے دل کی ہے اس سے باز رہو ٹھیک ہے کیونکہ آخر کا نتیجہ اس کا پریشانی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دوستو جس کی بھی یہ فعل نکلی ہے شین کی اس کی نیت میں اگر کچھ کچھ چل رہا ہے یا اس کی نیت میں کوئی پلان چل رہا ہے تو اس سے وہ باز آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ آخر میں پریشانی ہوگی ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ دشمن جان ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ جس سے بھی دوستی کریں گے وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا ٹھیک ہے تین دن تک اپنی زبان کو روک رکھنا ٹھیک ہے تاکہ پریشانی تیری کا باعث نہ ہو اور خدا پر توقع رکھ تاکہ مقصود تیرا حاصل ہو یعنی اللہ پر توقع رکھو تاکہ تیرا مقصد تجھے حاصل ہو ٹھیک ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب فعال کو چاہئے کہ اندیشوں سے توبہ کرے تابلاؤں اور خوفوں سے بے خوف ہوئے ٹھیک ہے اور اگر کوئی آدمی تیرا بیمار ہے تو اس کو بہت خطرہ ہے یعنی اس فعال کے مطابق آپ کے گھر میں یا آپ خود یا آپ کو کچھ دوست بیمار ہے تو اس کو بہت خطرہ ہے اس کے لیے حسب منشاہ حسب توفیق اس کا صدقہ لازمی دیتے رہے ٹھیک ہے دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی